انہوں جہاں کے مالک و مختار گلشنِ ہستی کے اولی فصلِ بہار نائیبِ پروردگار حضور پرنور شافعِ یوم النشور حضرت سیدنا و مولانا ابو الخاسم محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبا محمودِ مرتزا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ حضور پر حضور کی آل اولاد صحابہ اکرام اہلِ بیت اور اولیاءِ امت پر صبحِ خیامت تک بکسرت درود و سلام بیشتا رہے رحمتِ برکتِ نازل فرماتا رہے آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم تمام اپنے آخا ولیِ نعمت سرورِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قسپناہ میں اظہارِ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلند ایک دفعہ نظرانہِ درودِ پاک پیش کریں اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم چراغِ چشت شہِ اولیاء غریب نواز چراغِ چشت شہِ اولیاء غریب نواز بہارِ انجمنِ مصطفیٰ غریب نواز سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز سجاہِ پاک پتن کل یرو اجمیر کہاں کہاں ہے جلوان ما غریب نواز حضراتِ چشت و برادرانِ اسلام آج کا یہ خصوصی جلاس سلسلہِ چشت اہلِ بہشت کے بانی سالارِ چشتیان خواجہِ خواجگان حضرتِ خواجہِ شرف الدین شامی ابو عصاق چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارہ سو سالہ عرص شریف کے زمن میں منخد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کلامِ الٰہی اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ حرب العزت جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے ایک لفظِ کن سے اللہ تعالی نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور یہی کن اختیار تصرف اور عظمتوں والا اللہ تعالی نے آخاہِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمایا امام العلماء فی الہند عارف باللہ عشقِ رسول اللہ فانی فی اللہ باقی باللہ حضرتِ شیعق الاسلام والمسلمین حجت اللہ العلالعالمین نائبِ قتم المرسلین شاہ امام ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی چشتی سابری بانی جام نظامیہ نور اللہ مرخدہو اپنی کتاب مخاصد الاسلام شریف میں نخل فرماتے ہیں اتا فرمایا یعنی سرکار جس کے بارے میں کہہ دیتے جو بات سرکار فرما دیتے سرکار جس بات کا حکم دے دیتے وہ بات اسی طرح منوان جو ہے ظہور میں عمل آتی اللہ تعالی نے یہ شان ہمارے آخا کو اتا فرمائی اسی لئے امام اہل سنت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تو اللہ والوں کو حضور کے صدقے میں یہ مقام ملا ہے حضور خدم نجمہ عروج ربانی سرچشمہ بفضل تاج نورانی زیاء عرفانی رضوانی عزدانی وجی اللہ سبحانی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلہ میرا مہیدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے عارف کا ولی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عارف کا بسم اللہ کہنا کن کے خائم مخام کسی ولی کا بسم اللہ کہنا یہ کن کی شان رکھتا ہے یعنی اللہ نے اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے صحیح بخاری شریف کی جو روایت ہے اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ آخواہ کریم نے فرمایا کہ بندہ نوافیل کے ذریعے اللہ کا مخرب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے تو اب جس کی زبان اللہ بن جائے جس کے ہاتھ اللہ بن جائے تو وہ کیا نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا یہ تصرفات ہیں یعنی اللہ کی شان ہے کہ عارف کا بسم اللہ کہنا اللہ کے کن کی طرح اور جب سلسلہ چشتیا بہشتیا جو طریخت کا پانچوہ خانوادہ ہے اہل طریق جانتے ہیں چار پیر چودہ خانوادے علم طریخت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ کی روحانی میراس مولا کائنات امیر المومنین صد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ملی اور رسول پاک صلی اللہ علی 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 اور نیابد جسے خلافت ظاہری کہتے ہیں وہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ملی طریقت کے تمام سلسلے مولا کائنات سے جاری ہوئے اور مولا کائنات علی امرتزا شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم نے چار حضرات کو اپنی روحانی جانشینی اور خلافت اطاف فرمائی جنہیں چار پیر کہا جاتا ہے ایک امام حسن علی سلام دوسرے امام حسین علی السلام تیسر حضرت خوجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی اور چوتھے خوجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالی یہ چار پیر ہیں جن سے چودہ خانواد طریقت کے پوٹے خانواد زیدیان خانواد یازیان خانواد دھمیان خانواد حباریان اور پانچویں خانواد جسے خانواد چشتیان کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جب اس کو ظاہر کرنا چاہا تو وہ بھی اپنے کامل ولی اپنے محبوب بندے حضرت ممشاہ دہنوری رحمت اللہ تعالی کی زبان حق ترجمان سے اس کا آغاز ہوتا ہے ایک مرد مومن جو ملک شام کی سرزمین پر رہتا ہے جس نے علوم میں ظاہری کی تکمیل کی لیکن دل بے چین تھا بے قرار تھا تڑپ بڑھتی گئی تشنگانی بڑھتی گئی پیر کامل کیلئے جب تالاج بڑھتی گئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے مولا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اے مولا مجھے اس بندے سے ملا جو خارہ کیا چالیس میں روز خواب میں بشارت ہوئی اور کہا جاؤ جا کر ممشاہ دینوری کے دامن کرم کو دست ارادت سے تھام لو اپنی مراد کو پاؤ کہ وہ مرد مومن نکلتا ہے ملک شام کی سرزمین سے اور بغداد کا سفر کرتا ہے تیسری صدی حجری کا واقعہ ہے تیسری صدی میں یہ مرد مومن تیسری صدی حجری کا زمانہ تھا جب پہنچتا ہے بغداد کی سرزمین پر دستک دی جاتی ہے خانواد عیران کے بزرگ حضرت ممشاہ دینوری کے دروازے پر اندر سے آواز آتی ہے مسافر ہو یا مخیم ہو آواز آئی مسافر ہو حضرت ممشاہ دینوری نے دروازہ کھولا اور بلایا بلا کر بٹھایا اور کہا 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 سے آئے ہو کیا نام ہیں کہا بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں بٹھایا خانخواہ میں اب دیکھئی کن کی شان کا ظہور اللہ کے ولی کی زبان سے جو ایک جملہ نکلتا ہے کائنات کے اندر انقلاب لالیتا ہے کائنات کے اندر تبدیلی آجاتی ہیں خامیں بدل جاتی ہیں خاموں کے اندر انقلاب آجاتا ہے بغداد کی اسی خان خان میں حضرت ممشاہ دینوری رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں فرمایا اپنی زبان حق تر جبان سے امرو سرہ ابو اسحاق چشتی خون اند کہ آج سے تو ابو اسحاق شامی نہیں آج سے تو ابو اسحاق چشتی ہے یہ ولی کے نکلے ہوئے جملے تھے اللہ کے محبوب بندے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا آج سے تو ابو اسحاق شامی نہیں ہے ملک شام کا نہیں ہے آج سے تو ابو خاجہ چشت ہے مقام چشت تیری وجہ سے مشہور ہوگا اور نیز انہار تا خیام خیام چشت خانند جو کوئی صبح خیامت تک تیرے سلسلے میں داخل ہوتا رہے گا تیرے سلسلے میں مرید ہوتا رہے گا تیرے سلسلے سے منسلک ہوتا رہے گا تیرے دامنے کرم کو دست ارادت سے تھامتا رہے گا آخہ دو جہان سرور عالم کا محبوب ممشا دینوری فرماتا ہے صبح قیامت تک اس تمام کو بھی لوگ چشتی کہتے رہیں گے یہ ایک جملہ تھا جس سے دنیا میں انخلاب آ گیا یہ ایک جملہ تھا جو ممشا دینوری کی زبان سے نکلتا ہے ایک طریقت کی دنیا اُبھر کر آ جاتی ہے ایک معرفت کے سمندر موزن ہو جاتے ہیں ایسا جملہ تھا جس نے لاکھوں انسانوں کی تقدیر کو بدل دیا اور ایک دریائے معرفت وہاں سے جو جاری ہوا زلسلہ در سلسلہ ایسے اولیاء اللہ کا ظہور حضرت ابو احمد عبدال چشتی ابو محمد محترم چشتی ناصر الدین ابو یوسف چشتی اور خطب الدین مدد چشتی نے اتنی بلندی پر سلسلے کو لے گئے کہ جس کی انتہا نہ رہی ہزاروں اولیاء لاکھوں اسفیاء کڑو وزرگان دین جس سلسلے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو مشرف کرتے رہے وہ خاندان چشتہ لے بہشتہ ہے وہ چشتیا سلسلہ وہ ابو عساق چشتی کی خیرات ہے در کی کہ مہین الدین چشتی آئے غریب نواز بن جائے جہاں پر بابا فرید آئے گنج شکر بن جائے اور جس کی خیرات ان کی جھولی میں پڑے محبوب الہی بن جائے سابر کلیر بن جائے وہ ابو اسحاق چشتی اللہ اکبر ہزارہ آتش پرستوں نے اسلام خبول کی آئران کے انقلاب آیا کائی پلٹ گئی جو آگ کی شکل میں نور کی پوجہ کرتے تھے ابو اسحاق چشتی نے نور مطلق کا مشاہدہ انہیں کرا دیا اللہ کی عبادت کی طرف آگئے کفر چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور تیس سال سے زیادہ سر زمین چشت میں ایک انقلاب برپا کیا اور جب آخری وقت آیا ضعیفی اور پیرانہ سالی کا عالم آیا وہ مرد مومن جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا اپنے احمد عبدال چشتی کے حوالے کی رسول پاک کا خرخہ مبارکہ حضور پاک کا امامہ مبارکہ حضور پاک سعظم کا اسائے مبارکہ نالین چوبی اور مسلح یہ تمام ابو احمد عبدال چشتی کے حوالے کیا کہا کہ جس کسی کو مرد حق بانا اس کے حوالے یہ چیزیں کرنا اب تک ہم نے حفاظت کی اب تمہیں اس چیزیں کی حفاظت کرنی ہے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے تمام چیزیں اتا کی اپنا روحانی جانشین بنا کر پھر دوبارہ ملک شام چلے گئے اور شہر اککہ جو اس وقت اسرائیل میں ہیں وہاں پر آپ کا وصال مبارک تین سو انچالیس ہجری کو ہوا روحانی تین سو انچالیس میں آپ نے خالق حقیقی ہجام ملے لیکن ایک عظیم اولیاء کی جماعت اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اسفیہ کا سلسلہ چھوڑ کر چلے گئے تسخیر ہند کی بنیاد ڈال دی اسلامی یعنی ہند کا آغاز جس خاندان سے ہوا خاندان چشت اہل بہشت ہے اسی خاندان کے بزرگوں نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا اور جب خاجہ دو جہان موین الدین حسن مولا اے حق غریب نماز رضی اللہ تعالی انہوں اس خاندان میں ظاہر ہوتے ہیں آپ روحانی نعمتیں لے کر وہ تبرکات جو ممشاد دینوری سے ابو اسحاق کو ملے سلسلہ بس سلسلہ عثمان حرونی کو ملے ان تبرکات کو لے کر جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں ہندوستان کی خسمت کا نقشہ بدل جاتا ہے دیار ہند میں ہر سو اجالہ ہی اجالہ ہے دیار ہند میں ہر سو اجالہ ہی خانی کے سات ہتا جاری فیض کا دریا مہین الدین چشتی کا وہ غریب نماز یہ صدخہ ہے غریب نماز کی جھولی میں ابو اسحاق چشتی کا یہ عطا ہے ابو اسحاق چشتی کی یہ کرم نمازیاں ہے ابو اسحاق چشتی کی جس کی عظیم نگاہوں نے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو الحمدللہ وہ سلسلہ چشت جس میں اولیاء کا ایک طویل سلسلہ اور ہندوستان کی روحانی اور باطنی حکومت اللہ نے جس خانواد کو تعاف فرمائی وہ خانواد چشت اہل بہشت ہے الغرز اسی عظیم بزرگ کی یاد میں آج کی ہماری چشتیا کانفرنس رکھی گئی ہے اور ہمارے درمیان سر زمین دکن کے عظیم صوفی بزرگ عالم دین فاضل جلیل عدیب شہیر مخریر شولہ بیان سید المخریرین شہیر شاہ خطابت حضرت علماء مولانا سید شاہ عزیز اللہ خادری چشتی افتخاری شیخ الماخ جام کو نور ایمانی سے منور مجل فرمانا ہے یہ وہ عظیم